ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایس ایس کوسنگ میں اور آج ہم یہاں پر کمپنی کا سممیدانی مکاس اور ایکٹ پارٹ ٹو پڑھیں گا اور اس سے پہلے ہم نے اپنی ویڈیو میں پارٹ ون کے بارے میں بتایا تھا جو کہ ہمارے آپ کو ڈسکرپسنل لنک میں مل جائے گا اس کا لنک آپ وہاں سے جائے گا اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہا تھا کہ 1853 تک جو کمپنی کے لیے ایکٹ بنائے جاتے تھے پھر یہ بعد میں 1850 سے بریٹس سرکار کا رول پوری طریقے سے چلنے لگا تھا تو پھر یہ بھارت کے نام سے آنے لگیا دیرم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کا بھارت سرکار دیرم 1858 تو اس میں جو ڈویل گورنمنٹ شفتی اس کے لاغو ہونے سے سماپت کر دی گئی یہ بعد میں چال ہو گی رہی جیسے کہ ایک کی اندرکان یا انترڈ دوسرے سٹیٹ پہ جیسے کہ ہمیں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ سٹیٹ کے اپنی الگ پولیسی کے ہوتی ہے سینٹل کی تو دونوں کو مکس اکر کے پولو بننا ہوتا ہے اور اس میں جو بھارت کا گورنمنٹ جنرل تھا اس کو بھارت کا بھائس رائے کہا جانے لگا جیسے کہ ہمارا لارڈ کینین بنایا گیا ہے پہلا بھارت کا بھائس رائے تو اس کے بعد جو نیچٹ آتا ہے وہ 1860 کا بھارت پریشت ادینیم اس ادینیم میں کیا تھا یہ پہلا ایسے ادینیم تاج جس میں بھاگ یعنی کونسٹیٹیوشنل بوڈی تیار ہونے لگی تھی دیکھ سکتے ہیں منٹری منڈلیا سسٹم یعنی کون لیجسلیشن جو ہوتے ہیں سسٹم سٹارٹ ہونے لگے تو یہاں سے اس کی نیو پڑی تو یہ بھی آپ نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس ادینیم دوارہ جو لیجسلیچر جو ان کی کاؤنسل ہوتی تھی ان کو سیمیت بنا دیا گیا ہے کہ ویدان پریشت کا کام کیول سے لو پاس کرنا ہے باقی سب جو کام کرتے ہیں وہ ایڈمیسٹریشن فرم کرے گی اور اس کے بعد گورنمنٹ جنرلل کو آپار کے ستیتی میں ویدان پریشت کی انموتی کے بینا آدیش جاری کرنے کی آجادی مل گئی جائر سی بات ہے اگر جو جب تک یہ لو بنائیں گے اتنے تو آپ آتکال میں کسی کو نہ کسی کو تو آرڈر لینا پڑے گا تو وہ بھی اس کو دیا گیا تو یہاں بھی اس کو تھوڑا سا فری کیا گیا تاکہ یہ پاور کا اپنی صحیح طریقے سے یوز کر پائے گورنمنٹ جنرلل جو تھا اٹھارہ سو بیانوی کا بھارت پریشت پریشت آدینیم اس آدینیم دوارہ جہاں بھارت کی طرف ایکٹ بناتے گئے تو بھارت کے لوگوں کو بھی ادھیکار ملتے گئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ جو پارلیمنٹ سسٹم تھا اس کا بھارتیوں سے راستہ کیا بھئیہ ان کو بھی تو جانے کا موقع ملے گی یہ کب جائیں گے بھارت کے لوگ بھی وہیں دوسری اور جو چناخ سسٹم تھا اس کو اس میں گیر صدیسے کی سنکتے میں بھردگی اور اسنطوس اپن کر دیا جیسے کی ایلیکشن جو ہوتے تھے اس کی سسٹم میں گیر صدیسے بھارت کے لوگوں کو بھی اس میں بڑھانے سے اور لوگوں کے بیچ میں اسنطوس مند کی روش پیدا ہوا ان کے اندر میں لیکن بھارتیوں کو جو ہمیں ہم نے ابھی ایکٹ دیکھا تھا اس میں کچھ ہی رائٹس دیے گئے وہ بھی نورمل تھے جو بھارتیوں کو دیے گئے پورے رائٹس ایک دم سے لے دیں گے تو ان کے لئے بھی بینیفٹ نہیں تھا سیچویشن کے اکورڈنگ پھر اس کے بعد میں آتا ہے نائنٹی نائن کا بھارت پریشن ادھینیم اس کو مارلے منٹو صدار کے نام سے جاتا ہے اس کے بعد میں ایک اور ایک اکٹ آتا ہے جس کے مونٹینگو چیم سپورڈ یہ دونوں صدار لائے گئے ان کے دوارا اور اس کو اسی ادھینیم کے نام سے جانے جاتا ہے صدار مارلے منٹو صدار کے نام سے جانے جاتا ہے کیونکہ یہ constitution جب ہم سمیدان پڑھیں گے یا پولٹی پڑھیں گے تب اس میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا مارلے منٹو صدار یہ کیوں ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں جو پریشت کا رول ہے یہیں سے اسی ایکٹ سے اسٹار ہو جاتا ہے اور اس میں سارجنی خیتوں کو پرستاب اور بیعث کرنے کا اور سوال پوچھنے کا پورا پورا موقع ملے لگا اور نرواشن کی ویوستہ بھی اچھی ہونے لگے تو جیسے جیسے یہ ایکٹ آتے رہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ریفارمز ہوتے گئے اور پھر دیرے دیرے گئے دیرے دیرے سارجنی خیتوں اور سوال پوچھنے نے کام کیا یا نہیں اور کس کس کے لیے کیا گیا وہ کام تو اس سے ریلیٹڈ بھی کوششن پوچھے جانے لگا اور یہ ہی ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے کہ ویدان پریشت کا رول کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ایکٹ سے تو یہ نائنٹی نائن کے ایکٹ تھا جو مارلے منٹر صدار کے نام سے جانا جاتا تو ویدان پریشت کا رول جو سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے وہ یہ ہی سٹارٹ ہوتا ہے انہیں ایکٹس ہم دیکھیں گے نائنٹی 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 کا مونٹینگو چینسپورٹ صدار اس میں جو سمپردائک تھا مطلب لوگ لوگوں کے نیرواشن کا دائرہ بڑا اور ویکتیت ہیت سی میت کر دے گا مطلب پہلے اپنا ویکتیت ہیت نہیں پبلکل ویل فیر کے لیے پبلک کے لیے کام کرو گئے آپ ویکتیت ہیت آپ کا باد میں ہیں اور اس میں جو پرانتوں مطلب ایک سٹی یعنی جھلے کے ایریے میں جو ایک شادر لاغو کیا گیا اور ان کا دو بھاگوں میں باٹھا گیا جیسے کی آرکشت اور انارکشت جیسے کی ہم دیکھتے ہستانتری جیسے کی ہم دیکھتے ہیں آپ کی ووٹنگ رائٹس میں ریزارف ہے کہ آپ اس سیٹ سے لڑو گے ایسے کچھ ان کو دیئے گئے رائٹس بھی بھارکیوں کو نیشٹ آتا ہے ہمارا بھارت سرکار ادینم یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے بڑے ایکزام میں بھی اس میں سے کوشن آدھے اور یہیں سے ہمارا کونسٹیٹیوشنل میٹر آدھے سے زیادہ لیا گیا ہے تو یہ ہمارے لیے اس لئے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ کیندر کی شاشن کی ویبستہ کی گئی دو ایک شاشن کی اور اس میں اکھیل بھارتی سنگے کی ویبستہ کی گئی اور جو پرانتوں میں تھا وہ دو ایک شاشن ڈویل گورنمنٹ سے اس کو سواب سماپ کیا گیا اور جو برما تھا اس کو بھارت سے الگ کر دیا گیا جو انڈین کاؤنسل تھا اس کو ختم کر کے آر بی آئی کی ستاپ نے کی تو آپ کے لئے یہ ہے بھی کوشن مجھے گیا کہ آر بی آئی کی ستاپ کس ٹائم پیریٹ میں ہو اور یہ تھا ہمارا نائنٹین ٹھرٹی فائی میں آر بی آئی کا سٹیبلش کیا گیا یہ یہ کونسٹیوٹیوشنل کا جو باڑی ہے بھارت سرکار ادھینیم یہ ہمارا قولیٹی میں بھی کوشن آ جاتا ہے اس میں کونسے چینجز تھے جیسے کہ قولیٹی میں یہ بھارت سرکار جو ادھینیم تھا اس میں ایسے بہت سے فیکٹ تھے جو کہ ہمارے کونسٹیوٹیوشنل میٹر میں کام ہے جیسے کہ بہت سے لوگوں نے ان کے ٹائم پیریٹ میں انیس سو پی تیس میں بھی کافی ریپارمز کیے ان کے بھی چینجز ہمیں کونسٹیوٹیوشنل بارڈی میں دیکھنے اور یہ ہمارا ہشتری سے بھی ریلیٹیڈ آتا ہے اور کچھ ہمارا اکنومی کے پارٹ میں بھی تھوڑا بہت یہ آتا ہے تو جیسے کہ ہم نے آپ کو پوری جانکاری دی ہے کہ ہم نے آپ کو فیکٹ ٹو فیکٹ جانکاری دی ہے کیونکہ یہ ایکزام میں آ جاتی ہے ایسی چھوٹی چیتے بھی بھارت سرکار کا دینیم کے ایکٹ کے تحت آر بی ایک استابنہ کب ہوئی ایسے سے کوششن کی تو چلی ہماری یہاں پر ویڈیو ختم ہوتی ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے گورنر اور گورنر جنرل اور بھارت کے جو گورنر جنرل تھے اور جیسے کی وائس رہے ہیں ان سب کے بارے میں بات کریں گے پہلا کون تھا آخری کون تھا اور انہوں نے کیا کیا چینجز کیے کام کیے رائز جنرل ایسے کی نڈیو ختم ہوتھی ہے ایسی بات کرتا ہے نڈیو ختم ہوتی محاجی کام کیا دیتے ہیں جب ندا دیتے ہیں محاجی کام کے بات کریں آخری ایسے محاجی کام کیا